پچیس ہزار روپے میں آپ کو اگر آپ دو تین فرنڈ ہیں اور آپ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو ایک وقت کا آپ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن یہ یہاں پر لیکشورٹ سٹی میں آپ کو ایک جو ہے وہ انویسمنٹ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے وہ بھی صرف اور صرف پچیس ہزار روپے میں کیا یہ فراڈ ہے کیا یہ پچیس ہزار روپے میں پلوٹ جو ہے وہ ڈیلیور ہو پائے گا تو بلکل جی لیکشورٹ سٹی جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی منفرد قسم کی آفر جو ہے وہ لے کر آئی ہے جس میں آپ تمام لوگوں کو انویسمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈاؤن پیمنٹ اور کنفرمیشن کی مد میں ان کے پاس دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے نہیں ہیں اور وہ اس انتظار میں ہی آئے کہ جی کاش کہ ہم بھی اپنا پلوٹ لے سکیں اور اپنے لیے کوئی ایک اچھی انویسمنٹ ڈیز بلپرز ہیں ان تمام لوگوں نے اس جو سب سے بڑا گیپ تھا اس گیپ کو کور اپ کیا ہے زمینوں کے خریداری آلریڈی انہوں نے بہت وقت سے کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام خریداری اپنی جو لیکشورٹ آہ ریزیڈنشیا ہے جو جو کمپنی ہے اس کے نام پر لینڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ایک اور بڑا گیپ ہے جو انو سیز کے حوالے سے ہوتا ہے کہ لیگل ڈاکومنٹیشن کلیر نہیں ہوتے اور لوگوں کی انویسمنٹ اینو سیز اور اس کے جو اپروولز ہیں اس پہ کام کر کے ان چیزوں کو فائنلائز کیا گیا ہے تاکہ جو میمبرز ہیں جو انویسٹرز ہیں جو لوگ یہاں پر اپنی انویسمنٹ کر رہے ہیں جو اپنی ہارڈ ارنڈ منی یہاں پر اس پروجیکٹ میں اپنی انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کو کل کو کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پچیس ہزار پیر میں بالکل آپ اپنی یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور پانچ سال کے لیے بہت ایزی انسٹالمنٹ پل نہیں ہے تو اس کے علاوہ کو آپ کو ایکسٹر چارجز نہیں پی کرنے پڑیں گے تین مینے چھے مینے ایک سال کے بعد پوزیشن کچھ چیز نہیں پی کرنی پڑے گی آپ نے جسٹ ٹوٹی فائیو تھاؤزل پی کرنا ہے اگر آپ کی مرضی آپ کے پاس کچھ فنڈز موجود ہیں اور آپ کچھ ایکسٹر آمونٹ پی کرنا چاہتے ہیں تاکہ نیکسٹ منت اگر آپ کے پاس پیمنٹ نہ ہو تو آپ کی وہ جو ڈیو ہے وہ چیز نہ ہو تو آپ ایکسٹر آمونٹ پی کر سکتے ہیں ایک آپ کے لیے ایزی پیمنٹ پیمنٹ پی کرنے 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 پی ہے کہ جو جو مارکیٹ میں گیپ تھے ان تمام گیپ کو کور کیا گیا ہے سوسائٹیز بہت ساری آتی ہیں جو ہے وہ فائلز نکال دی جاتی ہیں ان پہ کوئی لینڈ کا پتہ نہیں ہے کہ کس کے نام پر لینڈ ہے کہاں پر لینڈ ہے کتنی لینڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ماسٹر پلینڈ کو کوئی پتہ نہیں ہے بیلٹنگ کر دی جاتی ہیں اور چھے چھے آٹھ آٹھ مہینے تک اس کا پلین جو ہے وہ جاری نہیں کیا جاتا کہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہمارا پلوٹ کے سٹریٹ میں یہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے لانچنگ بھی نہیں ہوئی ہے اور ابھی اس کا اپروولز آ چکے ہیں میپ آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین بولی وارڈ ہے ون ففٹی فیٹ کا مین بولی وارڈ رکھا گیا اور سب سے بڑی بات جو سٹریٹ سائز ہے وہ فورٹی فیٹ کا رکھا گیا ہے موسٹلی ہم نے سوسائٹیز میں دیکھا کہ ٹونٹی ٹونٹی فائیو تھرٹی فیٹ کے روڈز ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو فورٹی فیٹ کے وائٹ سٹریٹس ملتے ہیں اور ون ففٹی فیٹ کا مین بولی وارڈ مل رہا تو ایک اچھی لوکیشن پر آپ کو بہت ریزنیبل ریٹ میں انویسمنٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے مزید معلومات کے لیے آپ پردی کے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا رائزونک مارکٹنگ کے آفیس تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم